دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا بیہار سماچار میں دوستو چلے بیہار کے ٹاپ بڑی خبروں کے بارے میں اس ویڈیو میں جانتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمیں کومنٹ ورکس میں جرور بتائیں کہ آپ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی طرف سے آپ اس ویڈیو کو ایک پیارا لائک جرور کر دے آج کی سب سے پہلے قبر سیم نتیس کا بڑا اعلان ویدان پارسد چناؤں کے بعد بار کو بنائیں گے جل موکی منترین نتیس کمار کل بار دورے پر تھے یہاں انہوں نے بڑا اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ویدان پارسد چناؤں کے بعد وہ بار کو جلہ گھوشت کر دیں گے آپ کو بتا دے کہ اس طرح بیہار کو ایک اور جلہ مل جائے گا اگر بار کو جلہ کا درجہ مل جائے گا تو بیہار میں 49 جلے ہو جائیں گے اب بیہار میں 38 جلہ ہے سیم کل بار میں کر کرتا ہو اور پرانے ساتھیوں سے مل رہے تھے اسی بیچ انہوں نے یہ بڑا بیان دیا ہے سیم نتیس نے کہا کہ سب سے پہلے ہم یہی سے سانسد بنے تھے اور جب ہم ایمیلے تھے تب اس علاقے میں آ کر گھومنے آئے تھے اور سمجھ سے سنے تھے سیم نے کہا کہ بار سے تو میرا پرانا لگا رہا ہے 89 سے ہم لگاتار گھومتے رہے ہیں کام کرتے رہے ہیں اب یہاں کے لوگوں کی جو اچھا ہے اس کو تو پورا کر کے ہی نہ ہم رہیں گے انہوں نے کہا کہ ہاں کے لوگ جلا کی مانگ کب سے کی جا رہی ہے جب سب کام کر رہے ہیں تو اس کو کیسے چھوڑ دیا اب چنوہ کے بعد اس پر کام ہوگا آگلی بڑی قبر بیہار میں جمین خریدنا ہوگا مہنگا اپریل میں ایمی وی آر بڑھانی کی تیاری جب بیہار میں آپ جمین خریدنا مہنگا ہو جائے گا جلد جمین کا ایمی وی آر یعنی منم ویلو ریٹ جلد بڑھ سکتا ہے ایسے میں جمین رجسٹری کے لیے زیادہ پیسے چکا نہ ہوگا آپ کو بتاتے کی پیچھلی بار ورس 2016 میں یعنی چود سال پہلے ایم وی آر بڑھا تھا الگ الگ جلو میں اس کی در 10 سے 40 فیزی تک بڑھائی گئی تھی اب ایک بار پھر راج سرکار اپریل میں ایم وی آر بڑھانے کی تیاری کر رہی ہے اس کے لیے جلو کی رائے لی جا رہی ہے راج سرکار کا نیمندر میں واگ اس کے لیے ہوم ورک میں جھٹا ہے راج سرکار سے ہری جنڈی ملتے ہیں جلو کی اسٹر پر ایم وی آر بڑھانے کی پرکریہ سرو ہو جائے گی آگلی بڑی قبر 17 مارس تک جاری ہو سکتا ہے انٹرمیڈیٹ کا ریجل ٹا فرس کے ویریپیکشن میں جھٹا ہے بیہار بورڈ جہا بیہار میں انٹرمیڈیٹ پر ایچھا کا ریجل ڈاگامی 17 مارس تک جاری ہو سکتا ہے ستروں سے ملے جانکاری کے مطابق ہولی سے پرلی ریجل جاری کرنے کی تیاری یو دستر پر چل رہی ہے انڈر کی کوپیوں کا مہلنگن کاری پورا کر لیا گیا ہے ریجل کو لے کر کسی پرکار کا ویواد نہ ہو اس کو لے کر بورڈ پوری طرح سے مستد ہے آپ کو بتا دیکھیں کہ 13 مارچ سے بیسیسگو کے ٹیم ٹاپرز کا سیتاپن میں لگی ہے اس کے لیے جلو سے سماوی ٹاپرز کی پیٹیکل کوپی مانگائی گئی ہے اور ویریفیکیسن کے بعد بورڈ کے بیسیسگو کو دوارا ٹاپرز کا انٹروی لیا جائے گا ٹاپرز کے انٹروی کے بعد ریجلٹ جاری کیا جائے گا اس پوری پرکیہ میں پانچ سے سات دن کا سمائے لگ سکتا ہے اگلی بڑی قبر بیہار میں اگلی پانچ دن تک گرمی سرہاد سولہ کلومیٹر پرتی گھنٹی کے ربطار سے چل رہی ہے پچوہ ہوا لائے گی ٹھنڈک ابھی اوسط نیونتم تاپمان سولہ ڈگری جہاں سولہ کلومیٹر پرتی گھنٹی کے ربطار سے چل رہی پچوہ ہوا کے پرواؤں سے آنے اور پانچ دن ہی ہولی تک گرمی میں تھوڑی رہت ہوگی زوران موسم سسک رہے گا اور آسمان بھی ساپ رہے گا لیکن دن کے ساتھ رات کے تاپمان میں کوئی بڑا پریورتن نہیں ہوگا موسم بیباغ کا پورا انمان ہے کہ پانچ دنوں تک موسم سسک رہنے کے بعد پھر رات اور دن کے تاپمان میں کرم وار بردی دیکھی جا سکتی ہے ایسے میں موسم بیباغ نے سہت کو لے گر الٹ رہنے کے اپل کی ہے خان پان اور کپڑوں پر دھیان دینے کے سلا دی جا رہی ہے آپ کی جانکار ایک رہے بتا دی کہ راج کا ادھکتہم تاپمان 34.5 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا ہے 24 گھنٹی کے دوران راج کا سب سے ادھک تاپمان 34.5 ڈگری باقہ میں ریکوڈ کیا گیا ہے کبر ہولی میں کورونا پر رہے گے سرکار کے نجار بیہار آنے والے ہر پرواسی کے سیمپل کی ہوگی جاج جہاں کورونا پٹنا سید پر بیہار میں لگوہ ختم ہو گیا ہے صبح کے 25 سے ادھک جلوں میں روجانہ ایک بھی کیس نہیں آ رہا ہے حالانکہ پٹنا وہاں پردیس کی بڑی سہروں میں ورطوان بھی روجانہ اکیس پوجیٹیو کیس چیند کیا جا رہے ہیں وہیں ہولی وہاں پچھلے سال مارچ میں کورونا کے کیس پردیس بار میں ملنے لگے تھے اس بار بھی بڑی سنگیا میں پرواسی لوگ کے اپنے راج میں لوٹنے کی سماؤنا ہے اس کو دیکھتے ہوئے سواست بیباگوہ جلہ پرساسن کی سنیوکت ٹیم پھر سے الٹ ہو گئی ہے پرساسن کی اور سے اڈوائزری جاری کی گئی ہے ادھکاریوں نے ریلوے بس چین سبج منڈی ائرپورڈ مہزور کے اڈو آدھی جگہوں پر کورونا کے سمپل لینے کے نردیس دے گئے ہیں 15 مارچے سے شروع فوکس سمپل لینے کا بیان 28 تک جاری رہے گا باڑی قبر بیار پولیس میں بڑے نوکرے کا احصار اسپیسل برانچ کے لئے الگ سے ہوگی بہالی جاری ہوگا بیگیا پر جب بیار پولیس میں نصر بڑھنے والے ہیں اس کا فائدہ بیروزگار واؤو کو ہوگا سرکار نے اس کے لئے پرکریا شروع کر دی ہے خاص بات یہ ہے کہ نوکرے کا احصار پولیس کی خاص سکھا میں بڑھنے والے ہیں پولیس کی بیسے سکھا کا اپنا الگ کیڈر ہوگا کیڈر کے لئے بیہار پولیس تو اپدادی کاری وہ کرمی ملیں گے اس کے ساتھ بیسے سکھا کے لئے سیدھے نیوکتی بھی ہوگی اس کے لئے بیسے سکھا کے کلوز کیڈر کے نیامولی کا پراروب تیار کیا جا رہا ہے گریہ بیبھاگ نے پولیس مکھیلہی سے نیامولی کا پراروب جلد جلد بیجنے کا نیردیس دیا ہے اگلی بڑی کبر بھارت میں پہلی بار آئیٹ پٹنا میں لانچ ہوا بی ایم ایس کیندری اور جا منتری سانواج حسین اور اسوک چودری رہے موجود جب یہار لگتار کامیابی کے جھنڈے گار رہا ہے اس بار بھی کامیابی حاصل آئیٹ پٹنا نے کی ہے انویشن اور آؤٹ آف وکس آڈیاز کے لئے پہچان بنا چکی آئیٹ پٹنا میں رہیوار کو پہلی بار بھارت میں نیرمیت بیٹری مینجمن سسٹم لانچ ہوا ہے اور اس کے ساتھ لیتیم اویان بیٹری سچالیت کام ورجن انویٹر بھی لانچ ہوا ہے جو ایک چارج میں ایک سفتہ تک کام کر سکتا ہے اور مانس پندرہ سے بیش دیگری تاپمان میں بھی اچھے سرویس دے سکتا ہے پہلی بار بھارت میں بیٹری مینجمن سسٹم اور لیتیم آئیان بیٹری چالیت کام ورجن کے انویٹر کو لانچ کیا گیا ہے اس موقع پر کینڈرے منترے آرکی سنگ بیہار کے ادیوگ منترے سانواج حسین اور بیہار کے بھوان نرمان منترے آسوک چودری موجود رہے اگلی بڑی خبر اوپی کے بعد آپ بیہار میں بیجی پی سے دو دو کریں گے موقع سنی بیائی پی نے بیجی پی کی خلاف سات امیدوار اتارے جہاں اتر پر دیش بیدان سب چناؤ میں اپنے دم پر چناؤ میدان اتری بی کاسل انسان پاڑی نے بیہار میں بھی تال ٹھوک دیا ہے ستھانی نکائی سی ہو رہے بیدان پی ست چناؤ میں پر 9 سیٹو پر چناؤ لڑی گی سات امیدوار کی گوشنا کرنے والی بی ای پی جیل دی دو اور سیٹو پر امیدوار اتارے جن سات سیٹو پر پاڑی امیدوار اتارے ہواں بھاجپا امیدوار چناؤ میدان پر ہے دوسری بیہار اینڈیا میں گھماسان مکی سانی پر بیجی پی نتاؤ کا تبا تو ڈا ٹے کا گڑ بندن میں ایسی لوگوں کی جگہ نہیں جہ بیہار میں بھاجپا کے نتاؤ نے سنکیت دینا شروع کر دیا کہ مانتر مکی سانی کا اینڈیا میں بھویس کیا ہونے والا ہے پھلے اتر پر دیس میں بیجی پی کی خلاب مکی سانی کی مہیم اور آب بیہار میں میدان پی ان کے دل میں بستے اور ہوئے لالو کی بیچار دارہ سے کابی پر وابیت ہے مانتر سمرار چودری نے کل اس بیان پر ناراض جات آتے ہوئے لالو پر سانی بولے مکی منتر نتیس کمار خود اس کے گھو سنا کریں گی جہ بیہار کے بو چاہ سمیت چار راج پر اپ چناؤ کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے اپ چناؤ کی تاریخ گوشی تو ہوتے بیجی پی اور مکی سنی میں آسانسول لوگصوبہ سیٹ سے بجی پی کے ٹکٹ پر سانسد نیوکت ہوئی تھی آپ کو بتا دی کہ آسانسول کے سیٹ بابل سپریوں کو استعمال دینے کے بعد کھالی ہوئی تھی وہ باجبہ سے سانسد دے اب وہاں سے سدرگن سینہ چناؤ لڑیں گے بڑی خبر بیہار بیدانسوا میں گھسیٹا گیا تھا ماننیوں کو اب آچار سمیتی کی ریپورٹ میں درجنوں ویدائیک دوسی ہوگی کروائی جہاں پچھلے سال بیہار بجڑ ستر کے دوران 23 مارش کو سدن میں جو ہنگامہ ہوا تھا اس کو لے کر آچار سمیتی کی ریپورٹ آ گئی ہے بیدانسوا کے آچار سمیتی نے بیدائیکوں کے آچرن کو لے کر اپنی جاچ ریپورٹ بیدانسوا کو دے دی ہے اس ریپورٹ میں ایک درجن بیدائیک دوسی پائے گئے ہیں ریپورٹ آنے کے بعد ان کے اوپر کاروائی کے انوصنسہ کی گئی ہے دراصل پچھلے ورس 23 مارش 21 کو بیہار بیدانسوا کے بجڑ ستر کے دوران بھوجنا آقاس کے بعد سدن میں بیبیکچی بیدائیکوں نے بیہار بیسیس ستر پولیس ادنیام 21 کو لے کر جم کر ہنگامہ کیا تھا بیبیکچی بیدائیکوں نے بیدائیک کا نہ کیول ویرود کیا بلکہ کسی صورت میں اسے پاریت نہ ہونے کے سنگلپ کے ساتھ سدن کو پوری تر عبادت کیا تھا ان کی بیرود کا عالی مہادہ کے سدن کے کاروائی چھو بار استقید کرنی پڑی تھی اگلی بڑی خبر ملسی چناؤں میں مکیہ پانچ اور سرپنچ کو ملے گا ووٹنگ کا دیگار بیہار کے مانگ کو کیندر سے ملی ہے منجوری جہاں بیہار بیدان پارست چناؤں میں پہلی بار مکیہ کے ساتھ سوال لاکھ پانچ اور سرپنچ بھی ملسی چناؤں میں اپنے مدادیکار کا پریوک کر سکیں گے کوئی دن پہلے بیہار سرکار نے اس کو لے کر پرستاو کیندر سرکار کے پاس بھیجا تھا اب بیہار سرکار کے پرستاو پر کیندر سرکار نے اپنے مہر لگا دی ہے لیکن ابھی اس میں ایک پیچ پسا ہے کہ کیندر سرکار کے بعد اب اس پرستاو کو منجوری کے لیے چناؤں آیوک کے پاس بھیجا جائے گا پانچ سرپنچ کو ووٹر بنانے کی کانونی پرکریہ کے تحت چناؤں آیوک کی سماتھی جروری ہے یہاں دیکھتے ہوئے پانچ سرپنچوں کو بھی ووٹر بنانے کیلئے پردیس کے نیرواچان آیوک کو پرستاو بھیجنے کی کروائی شروع کر دی ہے اور آنکہ بڑی خبر آنگان مہاری کیندروں کی ہوگی جاج سماج کلان مہاری کیندروں کی آپ جاج کی جائے گی ساتھ ادھکاریوں پر سکتی بڑھتی جائے گی راج میں ایک لاکھ چودہ ہزار آنگان مہاری کیندریں ہیں جہاں بچوں کی سنکھا لگوا گنیانان میں لاکھ سے اوپر ہے ایسے میں کئی جلوں سے بیباگ کو سکایت ملے کہ کیندر نیامیت نہیں چلتی ہے اور ادھکتر سمائے بند رہتا ہے سیبی کا سہائی کا اس کے منمانے کی قبر بھی آتی رہتی ہے اس سکایت کے بعد اب مکہالے اس طرح پر جاج کے لیے ٹیم گڑیت بھی ہے جو چودہ مارچ سے جلوں میں رینڈم جاج شروع کرے گی آج کلپ کا سوال بتائے کہ بیہار میں باڑ کو الگ جلہ کا درجہ ملنا چاہیے یا نہیں اس کا جواب آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں موسیقی